ویلکم ٹو لیکچر آف کمپیوٹر کمیونکیشن اینڈ نیٹ ورکس کبیٹن ساچ کے لیکچر میں ہم گائیڈیڈ میڈیا کو ڈسکس کریں گے بیسیکلی یہ ہمارا فیزیکل لیئر کا پارٹ نمبر تھری ہے اس سے پہلے جو دو پارٹ تھے ان میں ہم دیکھ چکے ہیں ہمارے فس پارٹ میں ہم نے دیزائن فیکٹرز کو ڈسکس کیا تھا اور سیکنڈ پارٹ میں ہم نے ٹائپ آف نوائز کو ڈسکس کیا تھا تو آج کا جو ہمارا ہے ہم اس میں گائیڈیڈ میڈیا کو ڈسکس کریں گے کہ جو ہم نے کہا کہ فیزیکل لیئر کے اوپر جو کام ہو رہا ہوتا ہے کہ ڈیٹے نے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے یہ سب اس سے ہی ریلیٹیڈ ہے ہم وہاں پہ ٹرانسمیشن میڈیا یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ٹرانسمیٹر میڈیا کی ٹو ٹائپس ہیں آج ہم یہ گائیڈیڈ میڈیا کو ڈسکس کریں گے اپنے لیکچر میں اگر اس سے پہلے والا پارٹ ون اور پارٹ ٹو ابھی تک آپ نے نہیں دیکھا تو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں تو ہم آج کے لیکچر میں گائیڈیڈ میڈیا کو کور کرنے جا رہے ہیں جس کے اندر ہماری ٹویسٹڈ پیئر کیبل آجتی ہے کویکزل کیبل آجتی ہے اور فائیبر آپٹک کیبل آجتی ہے پہلے ہم گائیڈیڈ میڈیا کو ڈفائن کر لیتے ہیں گائیڈیڈ میڈیا ہے کیا گائیڈیڈ میڈیا پروائیڈ ٹویسٹڈ پیئر قیی Blood ویسیکلی یہ تینوں کیبل کی ٹائپ ہیں تو ہم ان کو اپنی communication میں ہمارے signal کو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک transmit کرنے کے لیے سب سے پہلے twisted pair cable ہم twisted pair cable کی diagram دیکھ لیتے ہیں پھر اس کے کوئی feature اور properties کی بات کرتے ہیں twisted pair اس کو کیوں کہا جاتا ہے ایک cable دوسرے کے ساتھ twist کی ہوتی ہے جس طرح آپ یہ diagram میں دیکھ رہے ہیں یہ دونوں twist کی ہوئی ہیں اور یہاں پہ یہ conductors ہیں conductors یعنی جو electron کو carry کریں گے جس کے تھوہو ہمارا جو بھی signal ہے وہ travel کرے گا twitches shape میں ہوتی ہے اس کی اور بھی further diagram بھی آئیں گی اس میں مزید clear ہو جائے گا کہ کس طرح ہوتی ہے twisted pair cable دیکھنے میں تو twisted pair کی example ہمارے پاس اگر آپ دیکھنا چاہیں تو جس طرح آپ کے telehoon کے پیچھے جو cable لگی ہوتی ہے یا آپ کہہ لیں کہ آپ کے جو ethernet cable ہے جس کے تھوہو آپ internet connect کر رہے ہوتے ہیں اپنے laptop میں یا desktop میں وہ ہماری twisted pair cable ہی ہوتی ہے تو twisted pair cable جو ہے یہ analog or digital do no signal کو carry کرتی ہے یہ اس کی ایک transmission characteristic یا اس کی ایک property ہے analog or digital دونوں signal کے لئے use ہوتی ہے اب اگر تو یہ analog signal کے لئے use ہو رہی ہوگی تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں need amplifier every 5 to 6 km یعنی 5 سے 6 km تک کا جب distance یہ cover کر لے گی ہمیں amplifier کی ضرورت پڑے گی amplifier کی ضرورت کیوں پڑے گی کیونکہ ہم نے signal کو boost up کرنا ہوتا ہے تو یہ 5 to 6 km کے بعد ہمیں amplifier boost کرنا پڑے گا یہاں پہ دیکھیں لکھا بھی گیا ہے amplifier boost up signal without removing noise یہ noise کو remove نہیں کرے گا لیکن signal کو boost up کر دے گا اس کے برقس اگر ہم digital signal کے لئے اس کیبل کو use کریں تو can use either analog or digital signal یعنی یہاں پہ پہلے بتا دیا گیا کہ transmission یہ جو twisted pair ہے یہ analog کے لئے بھی use ہو سکتی ہے digital کے لئے بھی use ہو سکتی ہے need repeater every 2 to 3 km دیکھئے analog کے لئے اگر use کریں گے تو 5 to 6 km کے بعد amplifier چاہیے ہوگا لیکن digital کے لئے ہمیں 2 to 3 km کے بعد repeater چاہیے ہوگا اب یہاں پہ یہ question ذہین میں آتا ہے کہ amplifier اور repeater میں فرق کیا ہے basically یہ دونوں ہی electronic devices ہیں جو کہ signal کو boost up کرنے کے کام آ رہی ہوتی ہیں اب ان میں جو difference ہے وہ یہ ہے amplifier کو جب ہم analog signal کو boost up کرنے کے لئے use کر رہے ہوتے ہیں تو amplifier 29 کو remove نہیں کرتا یہ 29 کو remove یہ بغیر ہی signal کو boost up کر دیتا ہے لیکن digital کے case کے اندر جہاں پہ ہم repeater use کرتے ہیں every 2 to 3 km کے بعد repeater کیا کرتا ہے signal کو region rate کرتا ہے plus noise بھی remove کرتا ہے یہ ہمارے amplifier اور repeater کے اندر فرق ہے کہ amplifier noise کو remove نہیں کرتا صرف signal کو boost up کرتا ہے لیکن جو repeater ہے وہ signal کو region rate کرتا ہے اور noise کو بھی remove کرتا ہے limited distance distance جس طرح آپ نے دیکھ لیا twisted pair cable جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ distance تک cover نہیں کرتی ہے کیونکہ اس کے cable کی ہر cable کے اپنی properties ہوتی ہیں تو یہ limited distance کو cover کرتی ہے bandwidth جس کی 1 MHz تک ہے اور data rate جو ہے وہ تقریبا 100 MHz تک ہوتا ہے لیکن یہاں پہ جو interference اور noise لکھا ہوا ہے skeptical to interference and noise جس سے مراد یہی ہے کہ ہماری جو interference اور noise ہے وہ اس کو effect کر رہی ہوتی ہے ہماری twisted pair cable میں noise کا factor کافی زیادہ آ رہا ہوتا ہے یہاں پہ آپ diagram میں دیکھ سکتے ہیں لکھا ہوا ہے unshielded twisted pair اور shielded unshielded اور یہاں پہ shielded twisted pair unshielded کو UTP بھی بولتے ہیں shielded کو STP بولتے ہیں یہ اس کی variation ہے یعنی اس کی types ہیں کہ twisted pair cable کے general characteristics تو دیکھ لیے اب وہ cable shielded بھی ہو سکتی ہے اور unshielded بھی ہو سکتی ہے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں دونوں cable میں difference آپ دیکھیں اور اس کے اندر آپ دیکھیں یہ shield نہیں ہے تو یہ اس کے اندر main فرق ہے اب shield ہونے یا نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے اس cable کو آئیے ان کو بھی discuss کر لیتے ہیں یہاں پہ دیکھا ہے unshielded vs. shielded تو سب سے پہلے unshielded کے کچھ characteristics ordinary telephone wires کے اندر جس طرح ہمارے گھروں میں بھی جو telephone telephone wires میں جو cable use ہو رہی ہوتی ہے وہ shielded twisted pair ہوتی ہے twist کیوں ہے یعنی سستی ہے سستی کیوں ہے as compared to shielded twisted pair unshielded twisted pair سستی ہے as compared to shielded twisted pair easiest to install اس کی installation easy ہے suffer from external EM interference EM کیا ہوتا ہے basically electromagnetic interference ہوتا ہے کیونکہ یہ electromagnetic waves جو ہوتی ہیں یہ کہلیں جو signal ہوتا ہے کہ cables ایک دوسرے کے پاس سے گزر رہی ہوتی ہیں ان کے اندر تھے electrical signal اور charge جو ہے وہ travel کر رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے کچھ آپ کہلیں noise or distortion کا factor آ رہا ہوتا ہے اب کچھ characteristics ہیں shielded twisted pair کیا ہوتی ہے ہمارے پاس یہاں پہ جس طرح لکھا ہوا ہے metal braid اور cheating that reduce interference اس کے اندر ایک sheet ہوتی ہے جس طرح آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں گا جس طرح یہاں پہ bottom میں اس کے اندر ایک sheet ہوتی ہے جو sheet کی وجہ سے کیا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہماری کچھ interference جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے لیکن یہ expensive ہے expensive کیا as compared to unshielded as compared to unshielded یہ تھوڑی expensive ہے harder to handle thick اور heavy as compared to utp تھوڑا سا اس کا size میں بھی تھوڑا سا diameter زیادہ ہوتا ہے اور weight بھی زیادہ ہوتا ہے unshielded twisted pair کی نسبت یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری twisted pair cables ہیں اس طرح کی cables آپ نے دیکھی ہوں گی ان کے آگے جو connector لگا ہوا ہے basically یہ جو connector ہے اس connector کو ہم بولتے ہیں RJ45 یعنی resistor jack 45 یہ connector ہماری twisted pair cables کے ساتھ لگتا ہے RJ45 connector اب بعد ہم بات کرتے ہیں quetzal cable کی quetzal cable کے کیا characteristics ہیں تو quetzal cable اگر آپ لوگوں نے دیکھنی ہے real life میں تو آپ کے گھر میں جو television ہے اس کے back end پہ جو cable لگ رہی ہوتی ہے جس کے تو ہمارے cable کے channel آتے ہیں اس والی جو cable ہے اس کو ہم quetzal cable کہتے ہیں اب اس کے کیا characteristics ہیں superior frequency characteristics to twisted pair یعنی as compared to twisted pair جو cable ہے اس کے مقابلے میں اس کے characteristics کچھ high characteristics ہیں اس کی frequency کچھ زیادہ ہے اس سے performance limited by attenuation and noise لیکن attenuation اور noise کا factor اس کو بھی effect کرتا ہے جس طرح ہم نے twisted pair کو دیکھا کہ یہ signal کے لیے use ہوتی ہے اب دیکھیں یہاں پہ لکھائیں amplify every few km twisted pair کے اندر کیا تھا کہ 5 to 6 km کے بعد amplify کرنا پڑے گا یہاں پہ few km لکھا گیا کچھ km کے پر ہمیں amplifier کو لگانا پڑے گا جس طرح ہم نے کہ amplifier use کل km کے بعد تو اگر ہم frequency بڑھا دیں تو few km پہلے مراد 10 km km تھا تو اب شاید ہمیں 5 یا 6 km پہ جا کے اس کو کرنا پڑے گا amplifier کو use کرنا پڑے گا signal کو boost up کرنے کے لیے اس کی closer for higher data rate اگر data rate اور higher تو شاید ہمیں 1 km سے بھی پہلے اس کو attach کرنا پڑے depend کر رہا ہوتا ہے basically ہمارے data rate distance کے اوپر depend کر رہا ہوتا ہے یہ ضروری نہیں ہے لازمی ہم نے 1 km کے بعد ہی لگانا ہے ہم اگر 1.5 km کے بعد بھی لگائیں transmission پلاسٹک کور ہوتا ہے اور یہ diagram جو اوپر ہے یہ میں آپ بتا چکا ہوں جس طرح آپ نے دیکھ تیلی ریزن سیٹ کے پیچھے جو کیبل لگی ہوئی ہے پیچھ چیز سمتی ہوتی ہے یہ پر دیکھیں لکھا پلاسٹک کور پلاسٹک کور اس کے اندر شیلڈ ہوتی ہے پلاسٹک ہوتا ہے اس کے اندر سے کنڈکٹر نکل رہا ہوتا ہے تو ہمارے پاس اس کے اندر بھی ایک انسولیٹر ہوگا اور اس کی آوٹر شیلڈ آجاتی ہے اس کے بعد یہ انر کنڈکٹر ہے کچھ اس قسم ہوتا ہے ہماری کویکسل کیبل کا کویکسل کیبل کیبل کیلئے جو کنیکٹر ہوتے ہیں ان کا نام ہے بین سی یعنی بریٹش نیول کنیکٹر یہ کنیکٹر آپ کے سامنے ہیں کچھ اس شیپ کے ہوتے ہیں آپ لوگ انہیں دیکھے بھی ہوں گے یہ تی شیپ ہے بین سی تی شیپ سے کیا مراد کہ ہم اگر ایک کیبل ادھر کرتے ہیں یہاں سے درمیان میں ادھر ایک کیبل آجے گ اس کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے بین سی تی کنیکٹر نہیں تو اس کو کنیکٹر ہے ان کا نام سیمپل بین سی کنیکٹر ہوتا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں آپ ٹی کل فائبر کی کپیسٹی جو ہے اگر ہم کمپیر سائز ویڈ سائز بھی اس کا کم ہے ویڈ بھی کچھ کم ہے اٹینویشن اس میں بہت کم ہے اٹینویشن ہمیں پتا ہے کہ اٹینویشن تو ہم نے کہا تھا کہ لور اٹینویشن ہونی چاہیے اٹینویشن اس کے اندر کافی کم ہے الیکٹر مگنیٹک آئیسولیشن جو ہم نے پڑھا تھا ایم ویڈ جو ہم نے دیکھا تھا ہمارے کویجزل کیبل تھی اس میں الیکٹر مگنیٹک انٹرفیرنس آ رہی تھی لیکن اس کے اندر وہ کم ہوتی ہے اور اس کی گریٹر ریپیٹر سپیسنگ اس میں ریپیٹر کہاں پہ ہوتا ہے تینس آف کلومیٹر کم از کم تینس آف کلومیٹر کے بہت بہت بھی پہلے لگانا ہے ریپیٹر سپیلومیٹر کے بہت یا 15 to 20 کلومیٹر کے بہت ہمیں کسی ریپیٹر کی ضرورت پڑے گی اس کے اندر تو یہ اس کے کچھ بینیفٹس ہیں ہمارے فائبر آپٹک لیکن یہ کسٹ لی ہے یہ آپٹیکل فائبر کے different light sources ہیں کیونکہ ہماری آپٹیکل جو فائبر ہے اس کے اندر light کی وائیڈ آپریٹنگ تیمپریچر رینج ہے اور لاسٹ لانگر ہے یعنی تھوڑی سی اس کی لانگ لائف ہے اس کمپیر ٹو آئی لیکن آئی آئی ایفیشنٹ ہے اور اس کا ڈیٹا ریٹ زیادہ ہے تو یہ ہماری چوائز پہ یعنی جو بھی ٹرانسمیشن میڈیا یون ہو رہا ہوتا ہے تو ڈیپینڈ کرتا ہے کون سے پریفر کیا جاتا ہے ہماری ریوائرمنٹ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد کچھ اس کا اس طرح کا سٹرکٹر ہوتا ہے کہ آپٹیکل فائبر میں کلیڈنگ ہوتی ہے ہمارے پاس جس بھی وجہ سے ہم نے کہا تھا ہمارا جو اس کے اندر الیکٹرومگنیٹک انٹرکیرنس سا وہ بہت کام ہو جاتی ہے یہ جو سینٹر میں کور ہے کور کا مطلب یہاں سے سیگنل ٹریول کرنا ہوتا ہے پروپوگیشن موڈ کی اگر بات کریں فائبر آپٹک کی یہ ہمارے فائبر آپٹک کی یہاں پہ میں فائبر آپٹک فائبر آپٹک کے پروپوگیشن موڈ ٹو ٹائپ ایک ہے ملٹی موڈ ایک ہے سنگل موڈ اب ان میں کیا ڈیفرنس ہے ملٹی موڈ اور سنگل موڈ میں ہم پہلے یہ ڈیفرنس دیکھ لیتے ہیں سنگل موڈ ہمارے long distance communication کے لیے use ہو رہا ہوتا ہے جب ملٹی موڈ جو ہے وہ within the اس میں فرق کیا بیسکلی signal propagation کا ہی فرق ہے کہ ہمارا step index ہے اس کے اندر جو ہمارا refractive index ہوتا ہے وہ significantly change ہو رہا ہوتا ہے لیکن جو graded index کے اندر refractive signal ہوتا ہے یا آپ کہنے refractive index ہوتا ہے وہ gradually change ہو رہا ہوتا ہے graded index میں gradually change ہوتا ہے اور step within the data center جو multi mod fiber data center کے اندر use ہوتا ہے اور تقریبا 300 to 400 meter تک آپ easily اس کے through data کو travel کروا سکتے ہیں لیکن جو ہمارا single mode ہے یہاں پہ جس طرح آپ کے سامنے ہے single mode fiber کے بارے میں لکھا ہوا ہے can get you 100 10 kilometer 40 kilometer 80 kilometer and even further یعنی یہ اتنا زیادہ distance کے through cover ہو سکتا ہے single mode کے through 80 kilometer نہیں اس سے بھی زیادہ ہم easily cover کر سکتے ہیں اور اس کے بعد کیا اس کا مطلب ہے 80 kilometer کے بعد یہ بیکار ہے اس کا مطلب ہے کہ ہمیں آگے کوئی repeater بغیرہ اور اس طرح چیز device use کرنی پڑے گی signal کو دوبارہ boost up کرنے کے لئے اور اس mode کی آپ diagram میں بھی دیکھ سکتے ہیں جس طرح ہم نے single mode کی بات کی زیادہ use ہونے mode ہے آپ دیکھ سکتے ہیں single signal straight line میں travel کرتا اس change ہوتا ہم دیکھ بھی سکتے ہیں diagram میں اور یہاں پہ ہمارے پاس credit index ہے اس کے اندر ہم نے کہا اس refractive index جو ہے وہ gradually change ہوتا ہے یہ diagram دیکھ کے ہمیں یہ چیز پتا لگ رہی ہے تو basically یہ mode of propagation ہے fiber optic کے کچھ کنیکٹر ہیں SC connector جو ہے اس 5 ڈیوز کر رہے تھے کو Excel کے اندر ہم نے BNC connector کو دیکھا تو fiber optic cable اس کے جو connector ہیں وہ SC تاکہ آپ کو آنے والی نئی ویڈیوز کا notification بھی ملتا رہے Thank you